بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آرمی چیف کے ایک بڑی اہم ویڈیو آئی اور اس میں ایک بڑا اہم جواب بھی ان کی طرف سے آگیا یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کا فرمولا کیوں نہیں چل سکتا بڑے افسران میں بات ہو رہی ہے پاکستان کے مضبوط ادارے ہیڈکوارٹر پر حملہ دوسری مرتبہ پہلے 2009 میں اور آج میں فرق کیا ہے اس سے تفصیل سے بات کرتے ہیں چیف چیسٹس کی اسلامباد کے ججز سے ملاقات ہوئی جو ٹریان کیس کھولا جا رہا ہے دوبارہ اس پر ان کی ڈسکیشن اور بلوچستان کی ججز کے بارے میں بڑے عجیب و غریب ان کا شہفات خدیجہ شاہ کی گرفتاری اس کی آڈیو لیکس بھی سامن یہ کیا معاملہ ہے کون ہے یہ دنیا کے اہم معاملات جس کا براہ راست تعلق پاکستان سے اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے حالات اس وقت کدھر جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے بارہ مئی آپ کو پتہ ہے ابھی بلوچستان میں تمہارے دس فوجی شہید ہوئے اور تیرہ شہدہ بلکہ ان کی حظمت کو سلام کرتے ہوئے میں گلا کرتا ہوں کہ کیوں ان تیرہ شہدہ کا کوئی بات نہیں کر رہا کوئی تازیتی مضمت بیان کوئی ان کے عزاز میں تقریب کچھ بھی نہیں سب کوئی کی فکر ہے ایک گھر کی دیواروں کی اس کی وجہ یہ کہ حکومت نے جو بیانی ہے اس وقت تحریک انصاف کے خلاف بنایا ہے اس کی شدت میں کمی آ سکتے یا کوئی اور وجہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ٹوٹ رہی ہے تو دیکھیں پنجاب میں عمران خان نے 294 لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا اس میں سے کتنے لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے کتنے ٹکٹ واپس کر گئے گئے ذرا سامنے لائے ہوں نہیں زمان پار خالی ہو گئے جی اولو بول نے یہ تو کپتان نے کہا اپنے کپتان نے کہا اپنے کارکنوں کو جاؤ اولو سیلے بول نے آج اگر وہ اشارہ کر دیتا تو ان کے گھروں میں اولو بولتے لیکن وہ قانون پسند ہے کبھی کرے گا نہیں اس حکومت کی نہ پلیننگ ہے نہ صلاحیت ہے کلیجہ چبانے والے لوگوں کی انا اور بقا اور انتقام کی آگ سب کا سب جھلسا رہی ہے یہ بڑے سے بڑا سانیہ کروائیں گے اکتر کی طرح کچائے اور بعد میں جس طرح بھٹو پر الزام لگتا رہا اس طرح پی ڈی ایم پر لگاتے رہیں گے جس سے حسدانوں نے کیا یہ سب کچھ یہ لوگ عمران خان کے مائنس کرنے کی بات کریں دیکھیں پاکستان ہندوستان ایک اٹھا تھا جب اس طرح مسلم لیگ کو مسلمانوں کی پچھتر فیصد نشستیں ملیں کانگریس نے مائنس کرنے کی کوشش کی کیا ہوا پورا ہندوستان ہی مائنس ہو گیا پاکستان بن گیا پھر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان انیسے کتر میں عوامی لیگ چوہتر فیصد ووٹ لے گی غور کریں میری واپ ہے عوامی لیگ اور شیخ مجیب کو مائنس کرنے کی کوشش کی کیا ہوا اب پاکستان مائنس ہوا بنگلہ دیش بن گیا آج عمران خان کہتا ہے ستر فیصد میرا خیال ہے اسی فیصد اسی مقبولیت ہے عمران خان لو تحریک انصاف کو مائنس کریں تو خدا نہ خواستہ کیا کیا مائنس نہیں ہوگا یہ آپ خود سوچ لیں میں نے تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے مستقبل کے فیصلے آپ خود کریں یہ جا کے چیک کریں عمران خان کو مائنس کرنے سے پہلے فلاپ ہو چکا ہے یہ کر کیا رہے ہیں پنجاب اور کے پی میں غیر منتخب حکومتیں غیر اخلاقی غیر قانونی ازاد کشمین میں رجیم چیج آپریشن جی بی میں منتخب حکومت کے روند کے رکھ دیا مقبول سیاست جماعت کو دشتگرد بنا رہے ہیں ڈیفالٹ آپ کے سر پہ فرونیت ختم نہیں ہو رہی آخری اطلاع تب یہ ہے کہ مزاکرات نہیں ہوں گے یہ جو بھی آرمی چیف کے ویڈیو ہے اس میں یہی کہا گیا ہے اس میں مکمل طور پر فری ہیں مراد سعید کے گھر پولیس کا الیٹ فورس کا مسلحہ الکاروں کا دھاوہ دروازے کھول کے اوپر جمپیں مار کے جا لیں گرفتار کرنے کے لیے لگے ہیں بڑے عرصے سے اس گرفتار کرنے کے لیے کہ اسے لازمی شامل کرنا ہے ایک ادھر یہ حالات ہیں ادھر دشمن ملک دیکھیں بھارت جیسے دشمن کہتے ہیں مقبوزہ کشمیر میں متنازع علاقہ سری نگر میں بیس بڑی طاقتوں کو بلا کر جی ٹونٹی کروا رہا ہے ازاد کشمیر میں اور یہاں ان سے ازاد کشمیر میں مہینہ ہو گئے وزیراعظم سے قابینہ نہیں باننی اور صرف ترانوں اور ملی نگموں سے مقابلے نہیں ہوتے کام کرنا پڑے گا اکل پتہ نہیں گھاس چلنے چلی گی ان کی امریکی خاتون کانگریس کی میمبر کی مسلمان صوفی نے زوم میٹنگ عمران خان سے کر رہی اپنے پیرو پہ حکومت کو لڑی مار رہی ہے کالیں ریکارڈ کر رہی ہے وہ ایک لیک کر رہی ہے اب یہ سب کو پوری دنیا کا پچھل گئے عمران خان کی کالیں ریکارڈ اور لیکن کرتا ہے یہ ڈوائسز یہ کس طرح زمان پارک میں ساری کام پرمائز ہیں یا تو کوئی ٹیم میں ملا ہوئے یا انتقام میں پاگل کوئی بدمست تھا تھی ہے لندن میں یا اس کی تندوری تپی ہوئی کوئی ماضی کی بدلے لے رہی ہے اپنے دیکھیں ابھی آرمی چیف جنرل آصف نواز کی جو نوازی ہے سلمان شاہ سابق وزیر خزانہ اس کی بیٹی انہوں نے اس کو نو مئی کے حملے کا ماسٹرمان قرار دے دی ہے وہ جاتے ہیں اپنی آڈیو ریکارڈ کر آیا گیا جی میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا میں پورا من اعتجاز کے لئے اس حڑک پر نکلی مجھے فریم کیا جا رہا ہے میرے خاندان علی خانہ خاند کو تنگ کر رہے ہیں میں گرفتاری دے رہی نہیں لیکن دوری شہریت ہے وہ گہر ہی ہے میری اپنی اور میں اپنا مقدمہ لڑوں گی اب اس وردات میں بھی اندرونی لوگوں کے نام سامنے آنے سے بہت سی ویڈیو سامنے آئی ہیں بقاعدہ طور پر وہ لوگ لیکن جس طرح 2009 میں بھی حملہ ہوا نقشہ فرام کیا گیا اندرونی مدد کی گئی اب دوسرے حملے میں بھی بقاعدہ طور پر ملک دشمن لوگوں نے شر پسندوں کو وہاں تک پہنچایا یہ معاملات تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جو پوائنٹ اپنو ریٹرن پر پہنچے ہیں ان میں شدت اسی وجہ سے آئی ہے آنا تجھر ٹمپریچر ڈاؤن ہو عمران خان کی تو اپورا مند سیاست ہے ستائیس سال کی سب کو پتا ہے اس کا ماضی حال اور مستقبل اس کی بیس پر ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن جس طرح آصے والی زرداری نے اور نگران حکومت اور پی ڈی ایم نے اس معاملے کو کیش کیا اب ان کے اپنے کیسز ہیں اپنی ذات کا مسئلہ ہے ان کی اپنی سیاست کی بقا کا مسئلہ ہے وہ اس نے کہا تھا جس طرح بوٹو نے دو قبریں ادھر بھی ایک قبر تھی مرنے والے پندرہ یا سولہ اجتماعی سیاسی قبر سب نے مل کے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ غلطی کر رہی ہے ایک مشہور ڈکیت خاندان کے لیے عوام کی سپورٹ ختم کر رہی ہے دیکھیں ستائیس لوگوں گولیاں لگیں کوئی دس بارہ ہزار سیاسی کارکن اس وقت بابان نے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اسی لئے عدلیہ اور ججز سر جوڑ کر بیٹھ گئے انہیں اندازہ ہے کہ بروکرسی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سچ نہیں بتانا لفافے جو صحافی ہیں ان کا سب سے بڑا منفی کردار چھے پیڈ میڈیا کے بڑے چینل بھرپور پروپاگینڈا اور ماضی میں ان پر دیکھیں ایک برگیڈی لیول کا بندہ نے کنٹرول کرتا تھا ان صحافیوں کو جنرل باجوہ نے ان صحافیوں کو انکرز کو اپنے ساتھ بٹھا کے ملاقاتیں شروع کر دیں دو دو تین تین گھنٹے کی وہ اب انہیں حضم نہیں ہونے ملاقات نہیں ان کی اوقات سے بہت زیادہ دے دی اب یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے سیاسی جماعتوں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں تحریک انصاف کو یہ لوگ شکست نہیں دے سکتے جلسوں میں تجاز کے لئے تحریک انصاف کے چھوٹے چھوٹے بچے فیملیز بزرگ بوڑے یہ لوگ آتے تھے سیاسی تحریکوں میں انہوں نے انٹرٹینمنٹ بنائی ہوتی سیاسی جماعت تھی انہیں یہ کھڑا کریں طالبان لشکر جنگوی ان کے برابر عمران خان نے تو کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں مجھے مائنس کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے اگر پاکستان کو فائدہ ہے تو ملک کو تباہ کرنے کی وجہ میں خود مائنس ہو جاتا ہوں لیکن مجھے منصوبہ تو بتائیں کریں گے کیا بلاول کو لائیں گے مریم کیا کریں گے فرانس میں دیکھیں مظاہرین نے کیا کیا کوئی گولیاں نہیں ماریں گی کوئی حملہ نہیں ہوا پٹرول بام مارتے رہے وہ لوگ وہ نے بار بار یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ پچھلی نو مئی بار بار یاد کراتے ہیں پچھلی تاریخیں نہ بھولیں اب اقرار ملک نے بھی بات کی پچیس تین نومبر چودہ مارچ ستمبر یہ بہتر فیصد ملک پر غیر قانونی اس وقت حکومت ہے سپریم کورٹ کے حکم میں عدولی ہوئی عمران خان کو قتل کرنی کوشش ہوئی ایک سو پنتالیس کیسز ہوئی تب جائے کہ نو مئی آیا ملک اس وقت دیوالیہ ہو رہا ہے اور پی ڈی ایم کی تین جماعتیں اور ان کا ووڈ بینک بھی ساتھ اس کے دیوالیہ ہو رہا ہے ابھی جو حالیہ ویڈیو آئی ہے عمران خان کی تقریر کا اور انہوں کی باتوں کا اور انہوں نے مذاکرات کا ہر چیز کا جواب انہوں نے اس ویڈیو میں دے دی لیکن ارمی جیو کا جو دورہ ہوا ہے لاہور کا اس میں جناح اس کو انہوں نے دورہ کیا جوانوں سے افسران سے خطاب ہوا زخمیوں کی یادت ہوئی اس میں محسن نکوی بھی ساتھ تھا محسن نکوی بھی ساتھ تھا ازاد کشمیر کے صحابق وزیراعظم وہ بھی ساتھ تھے بڑی متنازہ باتیں اس میں انہوں نے جو کی وزیراعظم تھے ازاد کشمیر کے انہوں نے کیمرے میں پکڑے گئے تھے وہ بھی ساتھ تھے اچھا اس کے بات سارے انہوں نے پھر کمانڈ شنٹر کا دورہ کیا وہاں پولیس افسران سے اور جوان پنجاب پولیس کی میں بات کروں وہاں ان سے ملاقات کی ڈالفن فورس سے ان کے خال خانہ سے بچوں سے ملاقات ہے آئی جی پنجاب بھی موجود تھا یہ بڑی اہم ویڈیو تھی اس میں پیغام دیا گیا ہم اداروں کے ساتھ ہے پنجاب پولیس جو کر رہی ہے بلکل درست کر رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں اس میں میں بھی متفق ہوں ایسے عمران خان بھی متفق ہے پورا پاکستان متفق ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو کہہ رہا ہے متفق نہ ہو ان سب کی حرمت کا تقدس ہو ضرور ہو تھوڑا سا اضافہ کریں اس میں سپریم کورٹ کی بلڈنگ بھی ڈال لیں اور ججز بھی ڈال لیں کیونکہ ایک ہفتہ ابھی میں پہلے ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ ایک مندہ دن دہاڑے چیف جسٹس عمر مندیال کی تصویر پر جوتیاں مار رہا تھا اسی طرح کی ویڈیو کورٹ باجوا کی آئیت اس نوجوان کو پکھلے کے سوفیر اپ ڈیٹ کر دیا دونوں بائیسوں گریڈ کی افسر ہیں دونوں چیف دونوں کی عزت برابر ہونے چاہیے لئے دونوں محبے وطن پاکستانی ہیں دیکھیں ایسا ہوتا نہیں پھر یہ کہ ان تمام لوگوں کو بھی ساتھ پکڑنا چاہیے جو اس کے پیچھے ذمہ دار ہیں کس طرح یہ معلومات ہوئیں حملہ آور کون تھے انہیں کون لے کر آیا فرقہ واریت کی فیکٹریاں ان پر حملے کی ذمہ دار دیکھیں اب ملاقات آخری اطلاع تو یہی نہیں مذاکرات نہیں ہوں گے جو ویڈیو ایس میں صاف کہہ دیئے گے کہ ان کو فری ہینڈ دیں یہی وجہ پھر مراد سعید کے گھر چھاپے بھی شروع ہو گئے ایک دم علاقہ کافی عرصے سے اس کو گرفتار کرنے کی تو کوشش کر رہے تھے ہر صورت میں اس کو گرفتار کر کے سامنے لائے تو کال میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیا تھا لیکن اصل معاملہ یہ ہے دیکھیں جس طرح نو مئی کے پیچھے کوئی نہ کو شامل ہے اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا اس طرح کی سازش میں اس طرح کی سازشیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور اس کے پیچھے درے پردہ ضرور کوئی نہ کوئی یہاں پر مقابلہ کیا لگا ہوا ہے کہ یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے اب اگر کمپیوٹر کے زمان میں ہی بات کرنے تو دیکھیں اس میں ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک ہارڈ ڈرائیب بھی ہوتی ہے پھر اس میں سب سے اہم چیز میمری بھی ہوتی ہے ایک دفعہ میمری میں نفرت گھس جائے تو جتنے مرضی انٹی وائرس استعمال کریں وہ نفرت نہیں نکلتی یہاں کی کبھی بھی وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ جتنے مرضی کرتے ہیں آپ جس دن عمران خان نے نیو ویڈو کا ورجن ڈال لیں وہ نفرت دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں اور تین چوتھائی اکثریت میں جو ووٹ ہے وہ آپ کی مخالفت میں چلے جائیں گے آپ الیکشنٹ ہے استمبر میں کنا ہے اگلے استمبر میں جب مرضی کرے پنجاب پولیس کے افسر عبرار شاہ جس نے جالی پولیس مقابلوں میں سو بندہ مارا آپ اس کی تعریف کرنے ہیں نفرت پیدا کرنے پھر پنجاب پولیس کے جوانوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو عورتیں پکڑیں ان کو خیال رکھنا اور پھر تند سے مسکرانا دیکھیں یہ پھر سوفٹوئیر نفرت کے اس طرح بڑھیں گے بلا شما لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہے بہت ساری چیزیں لیکن اتنی طاقت اتنا غصہ اس کی وجہ نہیں نو مئی کے واقعات میں حکومت کا کوئی ایک ہیل کار سیکیورٹی فورسز کا بندہ اس میں نہیں مرا کوئی ایک تصویر سامنے ہو لیکن اس طرح پچیس پاکستانی تو گولیاں کھا گے شہید ہو گئے یہ بنظیر کے قتل ہوا شہیباز گل نے اپنے اوپر جو تشدد ہو اس کو اوپر بات کی اس نے کہا دیکھیں میں مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ اپنا پاکستانی کو اتنا تشدد کر سکتا ہے اور میں حساب کتاب کرنے گیا تو عوام میں اعتماد ٹوٹ جائے گا میں چوپی رہتا ہوں لیکن اب تو سب کو پتا چل گئے گھروں میں گز کر عورتوں کو غائب کرنا اب دیکھیں جو عورتیں گھروں سے تین تین چارتہ دن غائب رہیں گی واپس آئیں گی ان کے خواندوں نے رکھیں گے گھروں میں ان کے گھر والے کے شرم سے ہی مار جائیں گے وہ لوگ سارے وہ نفرت کہا جائے گی اب ایک ڈاٹا بیس بنا کے عمران خان بتائے کہ جو جو یہ کرے کل کو ان تمام لوگوں قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا عمران خان کو یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑا ظلمیسہ مقبوضہ ہے کشمیر میں جب آرٹیکل لگا کے کرفیو لگا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ کرفیو ہٹے گا تو نیچے سے دیکھنا کیا وارداتیں نکلیں گی بار بار اب یہی وہی وارداتیں ہو رہی ہیں جس طرح کے حالات آپ دنیا میں ہیں دیکھیں یہ صاف نظر آ رہے ہیں یہ عمران خان کو خود بلا کر حکومت پر بٹھائیں گے یاد رکھیے گا میری بار آج امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ سنے کہ امریکہ ڈیفالٹ کر گیا تو سٹاک مارکٹ چالیس پرسن کریش کر رہی چالیس فیصد یہ پوری دنیا میں دیکھیں چالیس فیصد کریش کر رہی ہے دنیا میں مہنگائی ورزگاری تباہی ریسیشن ڈپریشن ایکانومی کی سچوہن کی بات کرو دوسرے ممالک کو قرض دے کر اپنے پیروں پر کھڑا کرنا گیا خطب وہ اب بارے کے اپنے اپنے مسائل ہیں میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں دیکھیں امریکہ میں ٹرمپ جو ہے ان کے عمران خان کا حامی یہ سب جانتے ہیں اور بائیڈن جو ہے وہ اس پی ڈی ایم کی ریجیم کا حامی ہے موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ سب کو پتا ہے آصف زرداری اور نواز شیر کے بائیڈن کے ساتھ اس ریجیم کے ساتھ تعلقات ہیں اب جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے بھی انہی کی طرح کے مالی معاملات اور فراڈ سامنے آ رہے ہیں اس کے بھی ساری دو نمبری ٹیکس کی نکل رہی ہے اب یہ بائیڈن بھی پرچیاں نکال گئے بلکل وہ میاں صاحب کی طرح پر آداد ایک جیسی ہیں جہاں ٹرمپ اور خان کا سٹائل ایک ہے امریکہ کے صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن چالیس فیصد اور ڈانلڈ ٹرمپ سنتالیس فیصد یہ ہارورڈ ہیریس کا اکریڈیبل سورس کا سروی آپ چیک کر سکتے ہیں جگہیں ان کا تعلق کیا ہے ان تمام معاملات کا دیکھیں عمران خان اسی لئے امریکہ تک مغرب تک اپنی بات پہنچا رہا ہے امریکہ کو اس وقت جو اتحاد ہیں وہ قوارڈ بنا ہوا ہے یا آقس بنا ہوا ہے سارے چین کے خلاف ہیں ان کی ساری ترجیحات چین کی طاقت کو آنے سے روکنا ہے پاکستان اس وقت اہمیت نہیں رکھتا سوائے ہندوستان کی جسے پاکستان کے تھوڑا ایٹمی اتھیاروں سے خطر ہے اس کے علاوہ کسی کو پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ عرب دنیا کو نہ کسی کو بھی ان کی صلح ہوگی سعودی عرب ایران کی اب اس لئے بلوک کی سیاست کا اگر پاکستان حصہ بنتا ہے تو جو کہ تیرہ کے قریبوں مالک ڈالر ڈچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو پھر ڈالر ختم کرنے والے مالک میں اپنی کرنسی چین میں یا روس کے ساتھ ملکے کرے اتنی ان کے درشت جورت ہی نہیں ہے ان کی اپنے مسائل نہیں ختم ہو رہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دارے ہیں چین نے سعودی عرب ایران کی صلح کرا کے بڑا مضبوط فرنٹ بنا لی ہے چین اتنا کمزور نہیں دنیا تقسیم ہے یوکرین کی لڑائی کی وجہ ہے سب کو پتا ہے تجارت سیاست تمام معاملات یوکرین کا معاملہ جو بڑی تیزی سے گمبیر ہو رہا ہے اب مغرب کے جو ممالک ہیں وہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں دوسری طرح روس بھی اسے اپنی اناور بقا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے لگتا تو یہ سولہ ہونے والی جو ناکام ہو جاتی ہے مغرب کے اخبار دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یوکرین کے صدر زلسکی کو بقمود کی شکست جو وہ نہ تسلیم کرے اس کا کنٹرول وگنار ملیشیا جو روس کی ہے پرائیویٹ فوج وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے حاصل کر لی ہے اور روس کو دینے بڑی ماہ شدید لڑائی بھی ہو رہی آخری مرائل میں وہاں بھی لیکن اس کے سارے اثرات یہاں دیکھیں یوکرین کا صدر جو سعودی عرب میں گیا بڑا اہم تھا ان کے تعلقات مدد ملی نہیں ملی وہاں پہ کرترسائز کیا تنقید کی لیکن مدد چلا گیا وہاں اس کا مدد جانا پڑتا ہے نو مئی کی طرح دس اکتوبر میں بھی ہمیں ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے بڑے خطرناک دیکھیں دو دار نو میں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں چودہ سال پہلے کال ادم تحریک طالبان لشکر جنگوی یہ دو نام تھے جی ایچ کیو کی اہمیت یہ صرف آرمی چیف نے وہاں پہ آکھا پاکستان کے سینئر ترین ملٹری قیادت ہے ڈریکٹر جنرل سٹریٹیجک پلاننگ ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیویڈن کے ڈریکٹر جنرل سٹریٹیجک فورس کمانڈ ہوتے ہیں دونوں ایس پی جی اور ایس ایس اف جی تیشت گردوں نے وہاں وردیاں استعمال کی تھی دو زار نو میں گاڑی استعمال کی لائسنس پلیٹ آئی ڈی کارڈ چیک پوائنٹ سے نکل کر یہ پہنچ گیا آپ کو یاد ہوگا سارا نکشین کے پاس تھی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کیسے جانا ہے اور یہ یا تو اندر سے مدد ملی ہو تب یا پہ کوئی انتہائی نیلی یا غفلت اس وقت انہوں نے کی جو لوٹا ہوا اسلا تھا دھماکہ خیش جیکٹے دی کمانڈو سٹائل میں آپریشن کرتے رہے دس لوگ صرف دس لوگ چار پہلے دروازے پہ تھی چھ دوسرے پہ تھی پھر وہاں چالیس لوگوں کو یہاں کمال بنایا تھے انہوں نے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جی ایچ کیو میں اس کے ساتھ کون کون شامل تھا اس کے بعد کون انہیں یہاں کر لے کر آیا یہ ساری معلومات جو تھی یہ بیس گھنٹے کا ایس ایس جی کا آپریشن دو شہری سات پاکستانی فوج کے سپاہی اور پانچ ایس ایس جی کمالوں شہید ہوئے تھا آپ کو یاد ہوگا سارا پھر پنجاب کی حکومت اچھا ان کو پہلے سے حملے کا بتایا تھا دو اخبارات نیوز اور ڈیلی جنگ دونوں میں چار دن پہلے اس حملے کی پوری طلاع تھی اور جس طرح واردات تھی طریقہ ان دہشتگردوں کی وہ بھی کمانڈر سے سیکھا ہوا لگ رہا تھا لیکن اس سوالات کے جواب کبھی نہیں آئے ان کی مدد کرنے میں بلکل جس طرح آج کور کمانڈر میں معاملات ہوا میاں والی میں کوئی پتہ نہیں کس نے کیا ہیلیکاپٹر پر اس وقت مولوی صحاق کو ڈاکٹر اسمان سے ملاقاتیں کرائی گئیں جو وہاں سے خط لکھ لے کہ وہ ڈاکٹر اسمان دہشتگرد بھیجتا رہا وزرستان آپریشن کا خاتمہ مانگتا تھا آفیہ صدیقی کی رہائی پھر محمود عمر لدھیانوی سے ملاقاتیں کرائیں اس کی لشکر جنگوی کے جو سربراہ تھا اس وقت ملک صحاق اس کے ساتھ فونز پر باتیں کرائیں گی خاصوصاً تیارے سے لائے آگیا کیونکہ پنجابی طالبان اسے بڑے قدر سے دیکھتے ہیں تسوق کالادن جیش محمد کا عبدالروف حسخر کو بلایا گیا مصود عزر کے چھوٹے بھائی کو ارکت المجاہدین کے فضل الرحمن خلیل کو ان سب لوگوں بلا کے مذاکرات کرا تے رہے لیکن انہوں نے کبھی نہیں تسلیم کیا بعد میں نہیں بتایا کہ کیا معاملہ ہوا کس نے کیا کیا کس نے لیکن اندرونے لوگ ملے ہوا تھے ان کی رپورٹ کبھی سامنے نہیں آئی وہ کون تھی جس کے تصویریں آ رہی ہیں آرمی کے افسران کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ بندہ آرمی کا کرنا ہے لیکن یہ ساری چیزیں عوام کو پتا چلنی چاہییں کہ اندرونی خانہ کو گیم ہوئی ہے جو اپنے شر پسند پکڑے ضرور سزا دیں انہیں لازمی دیں لیکن ساتھ ساتھ معلومات لوگوں تک پوری آئیں کہ گیم ہوئی کہ کہاں کور کمانڈر کیتنی بڑی سیکیورٹی والا گھر اس طرح خالی ہو گیا اور اس کے پیچھے کیا معاملات ہو سکتے ہیں عوام کو پتا چلنا چاہیے باقی قانون کو اپنا راستہ ضرور بنانا چاہیے جو جو زیادتی ہو رہی ہیں اور کسی بے گناہ پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں تفصیل سے آپ سے بات کرو میرا وینٹروو تھوڑی دیر پہلے میں کوشش کر رہا ہوں دو تین لوگوں سے ہو سکتا ہے ظلفی یا عزر صدیق صاحب ہیں اور عمران ریاض کے بارے میں اور مختلف چیزیں انشاءاللہ اگلیوی لگ میرا دیکھنا نہ بھولیے گا نخاص کیا لگے مجھے اجازے اللہ حافظ